بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج بہت ہی ہیلڈی گارلک پراتھا کی ریسپی لے کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں نہ ڈو برینڈے کی ضرورت ہے اور یہ بنتا بھی منٹوں میں ہے انچاللہ یہ آپ کو ریسپی بہت اپسند ہے تو دوستو یہاں ہم نے لیا گندم کا آٹا ایک اپ اور اس میں جائیں گے دو بڑے سائز کے لیسن کے جوے جس کو ہم نے اس میں کریٹ کر کے ڈالنا ہے ون ٹی بل سپون کے قریب جائے گا اس میں سبز دھنیا جو اس کو بہت اچھا فلیبر ہو لک دے گا اور ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں نمک یہ اپشنل ہے آپ اسے تھوڑا کم جہاں کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اور یہاں ہم اس میں پانی آٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم سٹیپ با سٹیپ ڈالیں گے تقریباً اس میں جائے گا ڈیر کپ میدہ ہوتا تو ایک جانا تھا لیکن آٹے میں تھوڑا سا پانی زیادہ جاتا ہے تو یہ جائے گا ڈیر کپ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس میں ڈال لیں گے آئل یہ جائے گا ڈیر ٹی سپون اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اس طرح سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ گاڑا ہے تو اب یہ تیار بھی ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس پین ہے جس کو ہم نے کر لیا ہے میڈیم فلیم پر گرم تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے کے ساتھ یہ کارلک پراتا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اس میں آپ چاہے آئل کا استعمال کریں چاہے آئل کو سکپ کر دیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے چونکہ یہ پراتا ہے تو آئل کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے میں اس میں تھوڑا سا آئل بھی استعمال کروں گا تو اس کو ہم نے پلٹ کر پکانا ہے اور ساتھ سے اس کو دبائیں گے تاکہ اندر سے بھی اچھے تکے سے پک جائے تھوڑا سے اس کے اوپر آئل ڈال دیں گے آپ چاہے تو بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو پھر ہم اس کو پلٹ لیں گے اسے ہم نے پکانا ہے دونوں طرف سے تقریبا پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو یہ بہت ہی سانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی تیسٹی ہونے کے ساتھ ہیلڈی بھی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے تکے سے تیار ہو دوستو چینل پر نہیں ہے چینل کو زور سبسکرائب بھیجئے گا ویڈیو اچھے کی ویڈیو کو پلائے کیجئے گا اور کوئی بھی کمنٹ کرنا ضرور کیجئے گے انشاءاللہ آپ اس کو جواب ضرور ملے گا ایک اب آٹا میں تقریبا آپ اسے پانچ سے چھے اس سائز کے پراتھے بنا سکتے ہیں تو الحمدللہ اب یہ بلکل تیار ہے ہم نے کرنا کیا ہے اب اس کو نیچے اتار لیں گے اور آپ کو اس کی دکھائیں گے فائنل لک کو مسمت کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اپسند آئے گا تو اس کو نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزہ ہمارا گارلک پراتھا پڑکے تیار ہو چکا ہے تو میت کرتا ہوں دوستو آپ کو اچھے ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چلے پڑھے چلے کو سبسکرائب بھیجئے فیاضان ساری کو اجازت اللہ حافظ